تیرے بیٹے تیرے جامعات سے لے آتے ہیں میں الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ یہ پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیالپورٹ سیکٹر سے جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر ابھی تک کوئی پالیسی ابھی میڈیا گولو نہیں کیا گیا کہ وہ بتائیں مگر شدید قسم کی جنگ سیالپورٹ سیکٹر میں جاری ہے اور پاک فوج کے جوان انشاءاللہ برپور انداز سے دانت کھٹے کریں ابھی تک اطلاع کے بطابق پچاس سے زیادہ بارتی فوجی واصل جہنم ہو چکے ہیں کہ بغیرت ملوطی دائر کے پشاپ پینے والوں اور وہ الٹی ٹوپی پہن کے بغیرت جنگ ہماری ٹوپیاں آگے بھی میں تجھے بتایا تھا کہ ہم یہ ٹوپیاں سیدھی کرنی جانتے ہیں یہ بہادر یہ دلیر یہ جانباز یہ اس درتی کے مسلمان یہ پاکستان پاکستانی ہمارا تو بچہ بچہ پوری قوم پاک فوج کے پیچھے جاگ رہی ہے ابھی ایک آواز آئے گی بارتر سے انشاءاللہ ہم بارتر میں موجود ہوں گے ابھی ہم تو اپنی جانے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں رسول اللہ کے پروانے یہ اللہ اور اس کے رسول کے پروانے یہ اسلام کے مجاہد تم نے کیا سمجھنا کہ آج تجھے پاک فوج کے جوان بتائیں گے صبح تیری پاک فوجوں پاک فوج کے جوان صفح ماتم بچھا کے رکھتے ہیں کہ تمہارے پورے قوم پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ صبح تک دیکھنا تمہارا چرک آتا ہے جسٹر لے لو اور گنتی کرنا چاہتا ہے صبح تک دیکھنا چاہتا ہے ہزاروں کے تدار میں تمہارے پورے قوم پاکستان میں یہ دوڑنا جیوہاں کا پیچھے یہ دوڑنا کسی اور کا پیچھے یہ غزوہ ہم کا آغاز ہو چکا ہے یہ وہ دلتی ہے سیالکوٹ کی جدہ سب سے بڑی جنگ چیسو ٹیکوں کے ساتھ پینسٹ کی جنگ دری گئی اور نیست و نبوت کر کے رکھتی ہم نے تمہیں اور انشاءاللہ آج بھی اسی سیکٹر سے تمہیں بہت شکست ہوگی وہ ابردنا شکست دیں گے تمہیں یاد آئے گے محمد بن قاسم کے وہ بھی بانے وہ جنباز وہ تمہیں شراہ الدین یوبی کے پروانے اور تم نے تو بھی غوری کے گھوروں کی چاپوں کی واضح نہیں تم بھولے بھی کھا وہ شہاب الدین غوری کے جنباز یہ دیکھو تیرے بیٹے تیرے جنباز چلے آتے ہیں میں الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ یہ پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیارپورٹ سیکٹر سے جنگ کا آغاز کو سنا کریں میڈیا کے اوپر ابھی تک کوئی پالیسی ابھی میڈیا گولاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ بتائیں مگر شدید قسم کی جنگ سیارپورٹ سیکٹر میں جاری ہے اور پاک فوج کے جوان انشاءاللہ تعالی برپور انداز سے دان کھٹے کریں ابھی تک اطلاع کے مطابق پچاس سے زیادہ بارتی فوجی واصلے جہنم ہو چکے ہیں کہ بغیرت ملودی گائر کے پشاپ پینے والوں اور وہ اڈی ٹوپی پہن کے بغیرت جنرل تمہاری ٹوپیاں آگے بھی میں تجھے بتایا تھا کہ ہم یہ ٹوپیاں سیدھی کرنی جانتے ہیں یہ بہادر یہ دلیو یہ جہنباز یہ اس دلتی کے مسلمان یہ پاکستان پاکستانی ہمارا تو بچہ بچہ پوری قوم پاک فوج کے پیچھے جاگ رہی ہے ابھی ایک آواز آئے گی بارتر سے انشاءاللہ تعالی ہم برر پہ موجود ہوں گے ابھی ہم تو اپنی جانے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں رسول اللہ کے پروانے یہ اللہ اور اس کے رسول کے پروانے یہ اسلام کے مجاہد تم نے کیا سمجھنا کہ آج تجھے پاک فوج کے جوان بتائیں گے صبح تیری پاک فوج اور پاک فوج کے جوان صبح ماتم بچھا کے رکھتے ہیں تمہارے پورے ہندوستان میں انشاءاللہ تعالی یہ صبح تک دیکھنا تمہارا چھر کیا ہوتا ہے جس طرح لے لو اور گنتی کرنا چھر صبح تک انشاءاللہ ہزاروں کی تداز میں تمہارے پروانے یہ دولنا جیوان کسی اور کا پیچھے یہ غزوہ ہم کا آغاز ہو چکا ہے یہ وہ دلتی ہے سیالکوٹ کی جدہ سب سے بڑی جنگ چھے سو ٹیکوں کے ساتھ پینسٹ کی جنگ دری گئی اور نیست اور نبوت کر کے رکھتے ہیں ہم نے تمہیں اور انشاءاللہ آج بھی اسی سیکٹر سے تمہیں بہت شکست ہوگی وہ اپنیدہ شکست دیں گے تمہیں یاد آئے گے محمد بن قاسم کے وہ بھی بہنے وہ جانباز وہ تمہیں شراہ الدین یوبی کے پروانے اور تمہیں تو بھی غوری کے گھوروں کی چپوں کی واضح نہیں تم بھولے بھی کھنے وہ شہاب الدین گھوری کے چاہبار یہ دیکھو